ہیلو دوستو آپ سب کا سواگت ہے ٹریول میٹ یوٹیوب چینل میں دوستو جب بھی آپ ویدیش گھومنے کا پلان کرتے ہیں تو سب سے پہلی مشکل جو آپ کے سامنے آتی ہے وہ ہے اس دیش کا ویزا پرابط کرنا لیکن جرا سوچئے کتنا اچھا ہو اگر کچھ ایسے دیش ہوں جہاں آپ بینہ ویزا کے گھوم سکیں موج مستی کر سکیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ ایسا جرور کر سکتے ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے وہ ٹاپ ٹین کنٹری ویئر انڈین کین ٹریول ویداؤٹ ویزا جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا اگر آپ بھارتی ہیں تو وہ دس شاندار دیش کون سے ہیں ہاں آپ بینہ ویزا کے جا سکتے ہیں لیکن اپنے ساتھ آپ کو پاسپورٹ اور ایک گورنمنٹ آئی ڈی پروف لے جانا بہت جروری ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اس دیش کی کرنسی کا ہونا بھی بہت جروری ہے تو آئیے دوستو شروعات کرتے ہیں نمبر ایک مالدیب مالدیب اپنی بیوٹیفول بیچز وارٹرو ویلا اور نیشنل پارک کے لیے دنیا بھر میں فیمس ہے چاروں طرف سمندر سے گھری ہوئی اس دنیا کے کئی ایسے رنگ ہیں جو آپ کو اپنے رنگ میں رنگ لیں گے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ مالدیب کا کیول ایک پرتیشت حصہ جمین ہے باقی یہاں 99 پرتیشت پانی ہی پانی ہے یہاں موسم ہمیشہ ہی سہاونا ہوتا ہے اور سمر ویکیشن کے لیے یہ جگہ شاندار ہے مالدیب میں آپ سکوبا ڈائیوینگ اور وارٹر سپورٹس کا مزہ لینے کے ساتھ ساتھ انڈر وارٹر فوٹوگرافی بھی کر سکتے ہیں مالدیب میں پانی کے اندر آپ کو کورل ریف اور مشلیوں کی اتنی قسمیں دیکھنے کو ملیں گی جو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی کہیں دیکھی ہوں خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ بھارتیے ہیں تو مالدیب میں آپ کو ویزا کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں آپ کے پاس پاسپورٹ کا ہونا بہت ضروری ہے ائرپورٹ پہ آپ کے پاسپورٹ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے بعد یہ آپ کا ویزا کا کام کرے گا نمبر دو پر آتا ہے موریشیس موریشیس اپنے شاند سمندر اور سفید ریت کے لیے دنیا بھر میں فیمس ہے یہاں پہ آپ کو تیراکی اور سمندر میں گوتا گھوری کا اند لینے کا موقع ملے گا اور یدی آپ رومانچ اور رومانچکاری انبھووں کو پسند کرتے ہیں تو موریشیس آپ کے لیے بہت شاندار جگہ ہے یہاں جانور اور پودوں کی بھی ون پر جاتیاں ملیں گی یہاں کا بلیک ریور نیشنل پارک دنیا بھر میں فیمس ہے اس کے علاوہ آپ یہاں خوبصورت ٹریکنگ ٹریل وارٹر فال کا بھی مجا لے سکتے ہیں یدی آپ اپنے اگلی چھٹیوں کے لیے رحصے کی دنیا میں قدم رکھنے کی یوجنا بنا رہے ہیں تو یہ جگہ آپ کے لیے سب سے اچھی رہے گی آپ موریشیس میں نبے دنوں تک بنا ویزا کے گھوم سکتے ہیں جی ہاں تو اب آپ بنا ویزا کی چنتہ کیے تیاری کیجئے موریشیس میں چھٹیوں کا لفت اٹھانے کی نمبر تین پر آتا ہے نیپال یہ ایک بہت ہی سندر پہاڑی دیش ہے ہر سال دنیا بھر سے لوگ یہاں گھومنے کے لیے جاتے ہیں دنیا کی سب سے اچھی چھوٹی ایوریس بھی نیپال میں ہے اگر آپ ٹریکنگ کرنا پسند کرتے ہیں تو نیپال میں آپ کو چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے ٹریک مل جائیں گے جی ہاں اگر آپ آف روڈنگ موٹر بائیکنگ پسند کرتے ہیں تو شاید ہی نیپال سے اچھی جگہ آپ کو کہیں ملے اس کے علاوہ نیپال میں آپ ریور رافٹنگ بنجی جمپنگ کا بھی مجھا اٹھا سکتے ہیں کارٹمانڈو یہاں کی کیپٹل ہے اور یہ ہندو اور بودھ مندروں کے لیے بہت فیمس ہے اس طرح نیپال میں ہر طرح کے ٹوریسٹ کے لیے کچھ نہ کچھ ہے بھارت اور نیپال کے بیچ 1950 میں ایک فرینڈشپ ٹریٹی ہوئی تھی جس کے تحت آپ بینہ ویزا کے نیپال میں آ جا سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نیپال میں آپ انڈین روپیس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پر آتا ہے جمائیکہ جمائیکہ جو کیوبا کے دشن میں ایک دویپ ہے جمائیکہ ایک بہت ہی خوبصورت کریبین کنٹری ہے جی ہاں دوستو جمائیکہ میں بیچز کے ساتھ ساتھ سندر ماؤنٹین اور ریور بھی دیکھنے کو ملیں گی اس کے علاوہ یہاں بہت ساری آؤٹڈور ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہاں پہ آپ وارڈر فال پہ ہائیکنگ کرنے کا مجھا بھی اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ بیمبو رافٹنگ سکوبا ڈائیونگ بھی ٹوریسٹ کے لیے اکرشن کا کیندر ہیں اگر آپ ناچنے گانے اور پارٹیز کے شکین ہیں تو یہ کنٹری آپ کو بہت پسند آنے والی ہے کیونکہ اس دیش کو لینڈ آف ڈانس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں کلب اور بار کی بھرمار ہے اچھی بات یہاں ہے کہ جمائیکہ میں لوگ بہت ہی فرینڈلی ہیں اگر آپ بھارتی ہیں تو آپ کے لیے خوشی کی بات یہاں ہے کہ ایک جمائیکن ڈالر انڈین پچاس پیسے کے برابر ہے اور آپ یہاں بینہ ویزا کے پورے تیس دنوں تک گھوم سکتے ہیں پانچوے نمبر پر آتا ہے انڈونیشیا جو کی بہت ہی فیمس ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہے دنیا بھر سے لاکھوں ٹوریسٹ ہر سال یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں بالی یہاں کا سب سے فیمس آئیلنڈ ہے چاہے آپ فیملی ٹرپ پر ہوں ہنیمون کے لیے یا لگزری ایکسپیرینس کے لیے انڈونیشیا ہر طرح کے ٹوریسٹ کو اپنی اور کھیچتا ہے یہ دیش اپنے ڈیلیشیس فوڈ کے لیے بھی دنیا بھر میں جانا جاتا ہے بالی کے علاوہ انڈونیشیا میں چھوٹے چھوٹے آئیلنڈ بھی دلکش نظاروں سے بھرے ہیں یہاں کا انوائرمنٹ شانت اور سکون بھرا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈیا اور انڈونیشیا کی کرنسی میں جادہ فرق نہیں ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بھارتیت تیس دنوں تک انڈونیشیا میں بینا ویزا کے رہ سکتے ہیں یہاں جانے کے لیے آپ کے پاس پاسپورٹ اور شفیشنٹ کرنسی کا ہونا جروری ہے جی ہاں آپ بالکل صحیح سمجھے چھٹے نمبر پر آتا ہے بھٹان بھٹان پوروی ہمالے کی گود میں بسا ہوا بہت ہی خوبصورت دیش ہے سندر لینڈسکیپ اور بدھیس ٹیمپل کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے اگر آپ شد ہوا میں سانس لینا چاہتے ہیں تو پہنچ جائیے بھٹان بھٹان ایک اکلوتی جگہ ہے دھرتی پر جہاں سب سے شد ہوا ملے گی آپ کو یہ جان کر آشترے ہوگا کہ بھٹان ایک ماتر کاربن نیگٹیب دیش ہے ہر سال ہزاروں ٹوریسٹ یہاں پراکرتک سوندرے کا مجھا اٹھانے کے لیے جاتے ہیں اگر آپ موٹر بائیکنگ پسند کرتے ہیں تو یہ جگہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے یہاں پہ آپ کو ایزلی رینٹ پہ بائیکس مل جائیں گی دوستو اگر آپ بھارتی ہیں تو بھٹان جانے کے لیے آپ کو ویزا کی ضرورت نہیں ہے بھٹان جانے کے لیے آپ کے پاس پاسپورٹ یا پھر ووٹر آئی ڈی کارڈ سے بھی آپ کا کام چل جائے گا ساتھویں نمبر پر آتا ہے فیزی فیزی میں تین سو سے زیادہ بہت ہی خوبصورت آئیلنڈ ہے فیزی اپنے پام لائن اور کرسٹل کلیر بیچز کے لیے پوری دنیا میں فیمس ہے فیزی میں ٹراپیکل کلائمٹ ہے اور یہاں موسم سارا سال ایک جیسا رہتا ہے یہاں آپ سکوبا ڈائیونگ وائٹ وارڈ رافٹنگ اور کیاکنگ کا مجھا بھی اٹھا سکتے ہیں اگر آپ پارٹیز پسند کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں بورٹ پارٹیز یہاں کی شان ہے یہ جگہ اپنے ڈیلیشیس ٹریٹ فوڈ کے لیے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے ٹوریزم کو بڑھاوا دینے کے لیے یہاں کی گورنمنٹ نے اس کنٹری کو ویزا فری گوشت کیا ہے جی ہاں اگر آپ بھارتی ہیں تو آپ 120 دنوں تک بینہ ویزا کے رہ سکتے ہیں یہاں جانے کے لیے آپ کے پاس پاسپورٹ اور ریٹرن ٹکٹ کا ہونا جروری ہے آٹھویں نمبر پر آتا ہے ایکواڈور ایکواڈور ساؤتھ امریکہ میں ایک بہتی خوبصورت چھوٹا سا دیش ہے اپنے رین فوریسٹ اور پہاڑوں کی بڑی بڑی چھوٹیوں کے لیے جانا جاتا ہے ہر سال دنیا بھر کے ٹریکر نیچر لور کو یہ اپنی اور اکرشت کرتا ہے یہاں کا ایک بہتی فیمس آئیلنڈ ہے جی ہاں بلکل صحیح سمجھے میں بات کر رہا ہوں کالا پگوس کی یہاں پہ آپ کو بہت سندر بیچز دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ آپ پیرا سیلنگ کا بھی لفت اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں بہت سے نیشنل پارک ہیں جن میں سے ایک پوٹینیکل گارڈن آف امریکہ کے نام سے بھی فیمس ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ایمازون فوریسٹ کا کچھ حصہ ایکواڈور میں آتا ہے اس سے آپ کو اندازہ لگ ہی گیا ہوگا کہ وائلڈ لائف لور کے لیے یہ جگہ بہتی شاندار ہے اور آپ کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ آپ ایکواڈور میں بینا ویزا 90 دنوں تک رہ سکتے ہیں بس آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کنفرم ریٹرن ٹکٹ کا ہونا بھی ضروری ہے نمبر نو سربیا سربیا سینٹرل یوروپ میں ستھت ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور ایک الگ ہی دنیا ہے یہاں آپ کو مانٹین رینجز اور منیسٹری دیکھنے کو ملیں گی یہاں کا دیولز ٹاؤن اپنے شیطان جیسے دکھنے والے پہاڑوں کے لیے پوری دنیا میں فیمس ہے یہاں کا سٹریٹ فوڈ بہت ہی ویرائٹی بھرا ہے اور بہت دیلیشیس ہے اسی لیے دنیا بھر سے لوگ اس کا سواد چکھنے کے لیے آتے ہیں اس کے علاوہ یہ جگہ پیرا گلائیڈنگ کے لیے بھی فیمس ہے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ یہ ایک ماتر یوروپین کنٹری ہے جہاں آپ تیس دنوں تک پنا ویزا کے رہ سکتے ہیں یہاں جانے کے لیے آپ کے پاس پاسپورڈ کے ساتھ ساتھ اس دیش کی کرنسی کا ہونا بہت جروری ہے تسوے نمبر پر آتا ہے مایکرو نیشیا بہت ہی کم لوگ اس دیش کے بارے میں جانتے ہیں یہ پیسفک اوشین میں بسا ہے یہاں کی ایڈمیسٹریشن یونائٹیڈ سٹیٹ کے ہاتھ میں ہے مایکرو نیشیا بہت سارے چھوٹے آئیلنڈ کو مل کے بنا ہے یہ دیش پرکرتک روپ سے پہتی سندر اور صاف سترہ ہے یہاں پہ آپ کو بیوڈیفول وارڈر اور ریور بیچز دیکھنے کو ملیں گے مایکرو نیشیا میں جیادہ تر عبادی انگلیش بولتی ہے اور یہاں کا کلچر بھی باقی دنیا سے بہت الگ ہے اور اگر آپ بھارتی ہیں تو خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ مایکرو نیشیا میں بینا ویزا کے تیس دنوں تک رہ سکتے ہیں بس آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس دیش میں جانے کے لیے آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا جروری ہے اور اس کی ویلڈیٹی پورے چھے منت یا اس سے ادھک ہونی چاہیے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اسے لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کر دیں اگر آپ کے کچھ سوال ہیں یا آپ اس کے علاوہ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں میسج جرور کریں ہم کوشش کریں گے آپ کے سبی سوالوں کا جواب جل سے جل دے سکیں اور اس ویڈیو کو اپنے فیس بک اور ویٹس ایپ میں شیئر جرور کر دیں تاکہ اگر آپ کے فرینز یا ریلیٹیو کہیں گھومنے جانے کا پلان کر رہے ہیں تو یہ جانکاری ان کے کام آ سکے موسیقی